بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور اللہ کے سوانہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار جب انسان سب کچھ ہار کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانے بڑھتا ہے پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں درد سکون میں بدلنے لگتا ہے نامعلوم سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہیں مسلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے پھر عرش سجایا جاتا ہے سبر کے سلے کا توفہ تیار کروایا جاتا ہے پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے کون سا میمان آ رہا ہے تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے نم آنکھیں اور سسکتیں ہونٹھی سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نماز دیا جاتا ہے اوکے ٹیک ایرال اللہ حافظ